مرچی کی اچار بنائیں گے کیسے بنتا ہے وہ آپ لوگ ساتھ سیر کرتے ہیں دیکھئے میں نے ایک کلو مرچی مانگایا تھا اس کو میں دو تین دن اچھے سے سکھا لیا ہے اور سکھا کر میں نے رکھ لیا ہے اب یہ در مسالہ میں نے تیار کیا ہے مسالہ میں یہ رائی میں نے لیا ہے چوٹی والی رائی ہے ایک کٹوڑا ہے سونپ ہے دنیا ہے میتھی ہے دو چمچ ایک چوڑا جوائن ہے ایک چوڑا چمنگریل ہے اور یہ امچور پاوڈر ہے اور سارے چیزوں کو بھونیں گے مسالہ تیار کریں گے تب تک یہ دیکھئے سوک چکا تھا اس کو ٹنٹل کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور کٹ کر کے بیچ کا جو بیچ ہوتا ہے اس سارا نکال لیا ہے اور ادھر سائیڈ میں رکھ دیا ہے اس کو بھی سکھا لیں گے اور جب مسالہ بنائیں گے تو اس کو بھی پیچھ کے اس میں بھڑ دیں گے تو دیکھئے اس طرح سے کٹ کر کے اس کا جو پیچھے کا ہوتا ہے ہنسہ نا وہ کٹ کر کے میں در فیک دیا جو پیچھے کا ہوتا ہے اسے سے میں نے سارا بیچ کو اچھا اسانی طریقے سے میں نے نکال لیا ہے اب ہم مسالہ کو بھون لیتے ہیں اب اس میں دھیرے دھیرے سارے مسالہ دھنیا کو اور اس کو آپ سوچیں گے بھون کسے بھوننے سے یہ ہوتا ہے کہ مسالہ کا جو خوزبو آنے لگتا ہے اور جو کچھا پن ہوتا ہے وہ نکال جاتا ہے اور بہت بڑیا خوزبو آتا ہے ہمک ہرپک۔ اس کو جہدہ نہیں مون也 ہے tutہ enzymes ہلک ہلکا گھرم ہلکا کھر لیا اس میں یقین ہے انسہ نا وہ مسالہ兩個 میں بھون کر اس کو بھی یقین ہے اس کو بھی بھون کر بھون کر بھون دیا اور سکھے مرچ دہ ملے اور کیوں کی مانگ کے بچ میں بھون کر ھول چکا ہے جی انativی بیچ کا پروس کی دیتا اس کو ہم کیا کریں گے کہ بھریں گے اب تب تک مسالہ میں ہم سارے مسالہ نمک ہمچور پاوٹر ڈالیں گے ہمچور پاوٹر آدھا کا ٹوڑا میں نے ڈالا ہے اور اس میں نمک ٹیسٹ کے ریکارڈنگ ہم ڈال دیتے ہیں کیونکہ چار میں نمک تھوڑا چٹک ہی ہونا چاہیے نہیں تو ٹیسٹ نہیں آیا گا ہمچور پاوٹر پڑتا ہے تو نمک کاٹ دیتا ہے اب اس میں دو چمچ میں نے حالدی ڈال دیا ہے اور تیل گرم تیل بھی اس میں اب چاہے تو گرم کر کے ڈال سکتے ہیں میں تو ایسی گرم نہیں کیا میں نے ایسی ہی ڈال کے اچھی طریقے سے مسالے میں مکس کر دیتے ہیں اچھی طریقے سے مسالہ اور تیل کو اس سے بڑھنے میں ہی جی رہے گا نہیں تیل ڈالیں گے تو یہ ادھر ادھر بھی کرنے لگے گا اسی وجہ سے اس میں ہم تیل تھوڑا تھوڑا ڈال لے کے اچھے سے مسالہ کو ہم تیار کر لیتے ہیں اور دیکھئے اتنا ہی چیز ڈال دی ہے نا تو خوزبو اتنا ہر ایسا آپ پوچھ نہیں سکتے مسالے میں سے بہت بڑی خوزبو آ رہا ہے تو کبھی بھی اچار بنائے نا تو مسالہ کو تھوڑا گرم کر لیں گرم کرنے کے بعد ہی پیسے آپ اب دیکھیں تیل ڈال کے اس طریقے سے ہم مسال مسال کو مسالہ تیار کر لیتے ہیں جیسے مسالہ اور تیل ایک دوسرے میں ایبزورپ کر لیں آپ اس کے اندرہ ہم مرچی کے اندرہ ہم بھر رہی ہی ہے اس طریقے سے آپ کو میں ایک خات سے دکھا رہی ہوں کیمرہ میرے ہم پکڑنے والا کوئی نہیں ہیں پچھے سکول چلے گئے اس پر میں اب دیکھئے میں دونوں ہاں سب دکھا رہی ہوں میں اس طریقے سے چمچ کے پیچھے والا ہنسا سے دھیرے دھرے دبانا ہے جو جو بیاں ہے جو بیاں نہیں دیو لاоры تو پھڑ جائے گا دھیرے دھیرے ڈالنا ہے چمچ اس طریقے سے دیرے 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 اور چمس سے دیرے دے بھڑنا ہے پہلے اگر اوپر آجائے تو اپنے تھم سے دبا دینا تو دیکھیں سارا مرچی کو میں نے بھڑ لیا ہے اب اس کو دھوپ میں بھی میں نے تین چار دن تک خوب سکھایا ہے اس مرچی کو خوب سکھانا ہے سکھانے سے یہ ہوتا ہے جو پاس کا پانی ہونے بغیرہ جو بچ ہو چکے ہوگا وہ بنیاں طریقے سے سوک جائے گا اس اچار کو سال ری اور سال دوسر جگ جتنا دن من کر اتنا دن اب رکھ سکتا ہے بہت تیشتی کو بہت بڑیاں بنتا ہے اب اس کو ہم تیل لگا کر اب رکھ دینا تیل ہلکا گھڑ بنا کرنا ہے اور ڈپ کر کر کے رکھ دینا چاہر کو تو آپ اس طرح بنائیے اور کھائیے اور میں چنل کو لائک